سمجھا جاتا تھا لیکن اب وہ جو جنہوں نے کیری لگر بل دیا اور پاکستان کے لیے اتنی بڑا ایک بڑا پیکج تھا 7.5 بلین ڈالرز کا اب وہی صاحب وہاں پر کلائمٹ کانفرنس میں درخواست کے باوجود پاکستان کو بلائی نہیں رہے تو یہ کیا ہوا اس کے کچھ آپ کو سمجھ آئی کیا ہوا کیا یہ دیکھئے واسپ گائز کیسے ہو آپ لوگ ہم پھر باپس آگئے ہیں آپ کے سامنے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ گائز اگر آپ اسی طریقے کے ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو پلیس شیل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کومنٹ باکس میں اپنے سجھاؤں شیئر کرنا نہ بھولیں تو چلیے دوستو بینہ کسی دیری کے پہلے ویڈیو کو دیکھتے ہیں پھر کرتے ہیں ویڈیو کے بارے میں آخری میں بات اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا صرف اسپیکولیٹ ہی کر سکتا ہوں لیکن اصل چیز دیکھیں جو ہوتی ہے اس قسم کے جب ایوینٹس ہوتے ہیں اور اگر کسی ملک کو اور خاص طور پر ایسے ملک کو جو بہت اہم بھی ہو کسی خاص ایشو پہ اور اگر اس کو باہر رکھا جائے تو آبیسٹی یہ میسیجنگ ہوتی ہے اور دنیا کو بھی بتانا ہوتا ہے کہ ہم اس طرح ممالک کو ٹریٹ کریں گے آگے دیکھیں اس کانفرنس میں سو مچ سو کہ چائنہ اور رشا بھی ہے چلیں وہ تو پی فائل کنٹریز میں آتے ہیں ان کا معاملہ ذرا ڈیفرنٹ ہے لیکن میں سانچتا ہوں کہ یہ ہم پہ پریشر بیل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے اور یہ بالکل اب تیہ کر لیا ہے بارڈن ایڈنسٹریشن نے کہ ہم پہ اگوانستان پہ پریشر آپ دیکھیں گے اگلے مہینوں میں آئے گا کیونکہ جو ٹرنٹی نائن فیبری کا ایک اور تھا دو ہزار بیس کا وہ ان ریبل ہوتے ہوئے نظر آ رہا ہے اور لگتا یہی ہے کہ اس میں انٹر جو اگوان ریکنسلییشن ہے اس میں خاص کامیابی نہیں ہوگی انستان میں لگتا ہے کہ رہیں گی اس کے بعد اگر آپ دیکھئے تو بھارت پہ بھی ہم پہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ اب آپ کشنیر کو تھوڑا سا ذرا بیگ برنر پہ رکھئے اور ہم آپ انڈیا سے معاملات ہی کیجئے ساری کوشش یہ ہے کہ میں چائنہ سے بھی تھوڑا دور کیا جائے کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ یو ایس نے بھی ایک بی آر آئی کے کاؤنٹر کرنے کے لیے بائیڈن صاحب نے پرائیم نیسٹر بوریس جانسن کو بھی کل پر صوف ہونٹ کے کہا ہے کہ ہمیں ایک کاؤنٹر پروجیکٹ لانا چاہیے بی آر آئی کی طرس کے طور پر تاکہ ہم بھی دنیا کی انفرسٹرکچر ڈیویلومنٹ کے حوالے سے مدد کریں لیکن وہ ممکن نہیں ہے ان کے لیے کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ ہی نہیں ہے کہ وہ دنیا پر اس طرح کر سکیں تو ابھی مجھے لگتا ہے کہ یو ایس کے ساتھ ہمارے تعلقات میں کچھ مزید کامپلیکیشنز ادلے چار سالوں میں ہوں گی اگر ہم تو یہ سنتے آئے اور یہ بات پاکستانی سفارتکار بھی کرتے رہے امریکنز بھی یہ کہتے رہے کہ افغانستان کے حوالے سے جو پاکستان کا کردار ہے وہ بڑا ناغذیر ہے اور وہ جو روڈ ہے پیس کی افغانستان میں وہ پاکستان کے ذریعے سے گزر کے جاتی ہے لیکن ابھی ریسنٹلی لائیڈ آسٹن جو ان کے وزیر دفاع ہیں وہ دو دن کا دورہ انہوں نے انڈیا کا کیا بڑا وام ویلکم ہوا وہاں پہ اس کے بعد پاکستان کی ائر سپیس کو یوز کرتے ہوئے وہ قابل گئے وہاں پر انہوں نے بات کی تو وہاں پر بھی پاکستان کی شکایتیں ہوئیں اور انڈیا میں بھی شکایتیں ہوئیں پھر وہ پاکستان کی فضا سے گزرتے ہوئے وہ واپس چلے گئے امریکہ اور صرف جنرل کمر جعوید باجوا کا انہوں نے ایک ٹیلی فون کیا یہاں پر کوئی ٹچ ڈاؤن کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا تو یہ تو بلکل ہی ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ یہ تیہ کر چکا ہے کہ اگلے پانچ دس آٹھ سال بھارت ہی ان کا سٹریٹیجک پارٹنر ہوگا اور پاکستان کو تو ٹوٹلی ٹوٹلی انہوں نے بلکل وہ جیسے کہتے ہیں برش اسائیڈ ایک سائیڈ پر نکال کے پھینک دیا بلکل بلکل آپ درست فرما رہے ہیں اور ہمیں کسی خوش فہمی میں دیکھیں نہیں رہنا چاہیے میں تو یہی بار بار کہتا بھی رہا ہوں کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ تعلقات اس لیول کے نہیں ہو سکتے جو بھارت بھارت کے ساتھ ہیں لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے یو ایس کے ساتھ تعلقات ہو نہیں سکتے ہمیں اپنی سٹرنگز کو دیکھنا ہے اور اپنی لیمیٹیشنز کو بھی دیکھنا ہے اور ہمیں اپنے انٹرس کا تعایون کرنا ہے کہ ہمارے انٹرس ہیں کہاں پہ اور یہ کوئی مشکل کان بھی نہیں آئے دیکھئے نا ہم خود ہی بنیادی طور پر اغوانستان کے مسئلے کو آپ لے لیے ہم بار بار یہی کہتے ہیں کہ پاکستان is the key country ہماری وجہ سے یہ ساتھ کچھ ہو رہا ہے طالبان یو ایس کے دنیا جو ہوا ہے کار وہ بھی ہم نے ہی کروایا ہے جب آپ اس قسم کا پریجٹ لیتے ہیں تو پھر آپ کو پریشر بھی لینا پڑتا ہے میرے حساب سے یہ بالکل نامناسب نیریٹیو ہے جو ہم نے پچھلے کئی سالوں سے ڈیبلپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس قسم کے معاملات میں کانفلکٹ ریڈن سیچویشنز میں کبھی بھی آپ پریجٹ نہیں لیتے میں تو جہاں تک میری سمجھ ہے آپ اور کیونکہ جب آپ قریجٹ لیتے ہیں تو شیئرڈ ریسپونسیبیلٹی کا جو کانسیپٹ ہے وہ ختم ہو جاتا ہے پھر دنیا آپ پہ ہی پریشر ڈالتی ہے چلو جی آپ نے تو قریجٹ لیا تھا اس کا مطلب ہے کہ آپ کا طالبان بے بڑا ایفرنس ہے آپ ان کو میرز پر لاسکتے ہیں تو پھر آپ ان کو انٹرا افوانستان ریکنسلیشن جو ہے اس پہ بھی آپ مجبور کر سکتے ہیں حالانکہ ہمارا کوئی اتنا خاص انفرنس طالبان پہ ہوگا یقینا ہوگا لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہم ان کو ڈکٹیٹ کر سکیں تو ہماری جو نیوینسز ہیں پولیسیز کے ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو ہم پبلک پوسٹرین کرتے ہیں وہ کس طرح کا ہمارے انٹرس سے مطابقت رکھتا ہے تو یہاں بہت ایشیوز ہیں ہمارے ہاں چونکہ گرین اسٹارمنگ نہیں ہوتی ہمارے ہاں انسٹیٹوشن میکنیزم ذرا اس طرح سٹرانگ نہیں ہے جو ہونے چاہیے اس وجہ سے ہم ان پولنس میں آ کر گھر جاتے ہیں ابھی بھی میں سمجھتا ہوں اگر ہم اپنا کوئی تھوڑا بہت ایکٹ ٹوگیدر کر لیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم وی رائس اپ ٹو دہ پلیٹ اور جو چیلنجز ہیں ان کا صحیح جواب دے سکیں لیکن کیا ہم تیار ہیں یہ سارا مشکل کام کرنے کے لیے مجھے نہیں لگتا کہ ہم اس وقت واقعی کوئی سیریسلی ہمیں سب چیزوں کو دیکھ رہے ہیں ہم جس طریقے سے ہمارا ڈیسیشن میکنگ پروسٹس چلتا ہے جس قسم کے لوگ ہم جن پر کاؤنٹ کرتے ہیں ان کے رجحانات بڑے میں سمجھتا ہوں کہ جو ایسے ہیں کہ ایک بیلنس پرسپیکٹیو ہمارے وزریعظم کو بھی نہیں مل پاتا تو اس لئے ضروری ہے کہ جو اپنا کنسلٹیشن کا جو نیٹ ہے اس کو ذرا براؤڈن کریں تاکہ مختلف آپ کو مختلف زاویوں سے آپ کو چیزوں کا چیزوں کو انیلائز کرنے کا موقع ملے تب کہیں جا کے ایک سالیڈ پالیسی بنتی ہے اور سالیڈ طریقے سے آپ دپلومسی کنڈکٹ کرتے ہیں بڑی امپورٹٹ آپ نے یہ بات کہی کہ جو کنسلٹیشن ہے اس پروسس کو ریوائز کرنے کی ضرورت ہے امریکہ کے ساتھ تو ہم نے بہت اب کوشش کی ہے بھارت کے ساتھ جو اپنے تعلقات کو نارمل کرنے کی کوشش کی ہے بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس کے پیچھے امریکن پریشر ہے ڈی جی ایم موز کی بھی آپس میں میٹنگ ہوئی تو گھائیز یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ یہاں سے یہ ویڈیو چھوڑ کر جا سکتے ہیں پاکستانی میڈیا یہاں پر ڈسکس کر رہا تھا امریکہ کے بارے میں اور امریکہ نے آپ کو بتا ہے پاکستانی پرائم منسٹر کو جو ایک انوائرمنٹ کو لے کر ایک سمیٹ ہونا تھا جس میں بہت ٹاپ ٹاپ کنٹری پاکستان کو نہیں بلائے گا آپ کو بتا دے پاکستان آبادی کے معاملے میں پانچ بھی نمبر پر آتا ہے دنیا میں اور اس کے باوجود بھی پاکستان کو نہیں بلائے گیا حالانکہ ان چھوٹے موٹے سمیٹ جو ہے انوائرمنٹ کو لے کر اور ان چیزوں پر پاکستان کو بلانا چاہیے یہ تو میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر پاکستان جیسا دیس اگر انوائرمنٹ کو لے کر یا پیڑ لگا کر یا کچھ کر کے ایسی چیزیں کرتا ہے تو اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس میں کوئی برائی نہیں ہے کیونکہ پاکستان میں اگر پولیشن کم ہوگا تو انڈیا میں بھی پولیشن کم ہوگا پاکستان میں اگر زیادہ پیڑ لگے گے یا انڈیا میں زیادہ پیڑ لگے گے تو دونوں دیسوں کا ایک دوسرے کو فائدہ ہوگا آپ کو بھی پتا ہے کیسے کیونکہ ایک ہی ریزن ہے لیکن امریکہ نے اس چیز میں بھی پاکستان کو نہیں بلایا ہے اور اس چیز کو لے کر مطلب یہ ایک پرکار سے پاکستان کی انسلٹ ہے اور یہ ہے انسلٹ اگر ایسے چھوٹے چھوٹے سممٹ میں بھی پاکستان کو نہیں مطلب انوائٹ کیا جاتا تو یہ انسلٹ ہے اور اسی انسلٹ کا ڈسکرشن پاکستانی میڈیا میں ہو رہا ہے پاکستانی میڈیا ڈسکس کر رہا ہے کہ امریکہ مطلب پاکستان کو کس طریقے سے دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیتا ہے کہیں سے بھی اور ایسے چھوٹے چھوٹے سممٹ میں بھی نہیں بلا رہا ہے آپ کو بتا دیں اس کی وجہ سیدھی سیدھی صاف ہے پاکستان حالانکہ انوائرمنٹ کو لے کر کرے گا کیا آپ کو بھی پتا ہے پاکستان آجادی کے بعد سے دو تین تو ڈیم بھی نہیں بنا پایا پاکستان دنیا کا سب سے مطلب ایسا دیس ہے دنیا میں جو زیادہ تر اپنا پانی ویسٹ کرتا ہے سمدر میں مطلب آپ کو بتا دیں جیسے سمدر کا پانی ندی کا اگر سیادہ تر حصہ سمدر میں جاتا ہے تو وہ پانی ویسٹ ہی ہوتا ہے ان دیسوں میں پاکستان نمبر ون آتا ہے پاکستان اپنے مطلب لوگوں کے لئے ڈیم بنا نہیں پایا پاکستان پانی کی اگر کوئی کمی ہوتی تو اس میں انڈیا کو بھی لیپ کرتا ہے پاکستان کی آرمی اپنا پیسہ مطلب بجٹ بڑھائے جا رہی ہے بڑھائے جا رہی ہے اور ان کو فکر پڑھی ہے انوائرمنٹ کی پھر بھی اگر پاکستان دو چار پیڑ بھی لگاتا ہے مان لیجئے وہ پچاپ پاکستان میں لگاتا ہے تو اس کا فائدہ دیفنیٹلی دونوں دیسوں کو ہوگا آپ کو بھی پتہ ہے دو چار پیڑ تو خیر بہت کم ہیں لیکن میں ایز ایکزامپل بول رہا ہوں اگر پاکستان ہا جار دو ہزار پیڑ لگاتا ہے تو اس کا دیفنیٹلی فائدہ دونوں دیسوں کو ہوگا کیونکہ پیڑ آپ کو بھی پتہ ہے بڑی تیجی سے کر رہے ہیں پیڑ لگائے جانے چاہیے کیونکہ جیسے جیسے انفرسٹرکچر بڑھ رہا ہے جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے پیڑ پودے اور یہ جنگل یہ چیزیں کم ہوتی جا رہی ہیں اس وقت جیسے آپ کو بھی پتا ہے پولیشن کا سامنا کتنا کرنا پڑ رہا ہے ساری دولیا کو اور اس میں بھارت بھی آتا ہے پاکستان بھی آتا ہے دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختم آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا پلیشن کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کامن باکس میں اپنے سوچاؤں جب رو شیئر کریں